جی مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے یہ موقع ملایا آنے کا یہ میرا تیسری وزٹ ہے میری تیسری وزٹ ہے گولڈن ٹیمپل اور جب بھی میں آتا ہوں تو مجھے اتنا دل میں سکون ملتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے تو میں بڑا خوش ہوں کہ میں آیا ہوں یہاں دوبارہ اسلام علیکم ویرو کیا حال چاہ رہا ہے دل دے پیارے ہو میں تاڑا اپنا ملک وسیم تے جڑ گیا تاڑے نال بولی وردے بڑے وڑے بڑے مشہور مسلمان اداکار آمر خان سریحرمندر صاحب گئے اتھے جا کے انہوں نے سریحرمندر صاحب دیبارے کی وچار کی تے تے سکھا نے آمر خانوں گرو گران صاحب پیٹ کی تی آج اسی اس دیبار جاناں گے تو ویرو ویڈیو پوری دیکھنا اس طلابہ میں اپنا ریکشن بھی دیتا ہوا ہے جیڑے کچھ لوگ نائکٹو کمنٹ کر دیا ہے وہ بھی لازمی سننا اپنے رائے دینا سو چالکے ویڈیو دینے دے اس دیبار جانے ہوں کیا نظار آ رہا ہے دیکھو چلدد دینا آپ کے پیٹ کیا جانا ہوں آمور خان کیا جیب تیار دیر ویڈیو دیکھو بلیک دیکھو کامرا پاسگیر تیار دیر ویڈیو دیکھو کامرا پاسگیر مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں مجھے یہ موقع ملایا آنے کا یہ میرا تیسری وزٹ ہے میری تیسری وزٹ ہے گولڈن ٹیمپل اور جب بھی میں آتا ہوں تو مجھے اتنا دل میں سکون ملتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے تو میں بڑا خوش ہوں کہ میں آج آیا ہوں یہاں دوبارہ تھوڑا وقت بتانے دوستو ویڈیو چھوٹی لی ہے لیکن اصل مقصد ویڈیو دا پیغام ہے کیسی دیکھنا کہ پیغام کی ہے پیغام ہے کہ دیکھو سری ہر مندر صاحب دربار صاحب اگو ایک بڑی امن شانتی تھی جگہ ہے پور امن جگہ ہے جتھے ہر کسے انہوں آ سکتا ہے کسے انہوں کوئی منانیے گا ہر مندر صاحب دے چار دروازے چار دروازے بناؤں دا مقصد ہے کہ جڑا مرضی مذہب دا بندہ جتھوں مرضی آوے دیکھو تسی دیکھا ہوئے کہ کڑے گڑے وڈے سٹار دوسرے دشانے لوگ مسلمان سکھ ہندو اتھے آن دے کسے انہوں منانے کیتا جاندہ کسے دا مذہب نہیں پوچھا جاندہ کیوں وہ کڑے مذہب دا ہوئے کیوں وہ آ رہے ہوئے مسلمان اتھے آ کے نماز تک پڑھ دے میں ایسے یہ ویڈیو بھی دیکھئی ہیں تو ویرو اس ساری ہیں ویڈیو جو یہ پاندہ مقصد ہے کوش لوگ ہاں میں تھے ایک اور گل کلیر کرتا ہوں کوش لوگ میری گل کرنے تھے میرا ریاکشن کرنے تھے ایک کہنے تھے کہ جی تے انہوں انہیں سکھی پساند ہے تو پھر تو سکھو جا جی تے انہوں انہیں پساند ہے تو ہر مندر صاحب دہوندار انہوں ہیں تو پھر تو سکھو جا ویرو گل ایو ہے کی کسے دے مذہب نو اگر میں اچھا کہہ رہے ہیں ای میں مڑا کرنے ہاں میں دسوں میں انہوں گل یا کسے دے چنگے کام نو اگر اسی چنگا کہہ دیئے تو لوگو تو کیل ہیں دے لو جی ایتے ہونا سکھو گیا ہوئے سکھی دی گل کرنے ہاں ای ہوئی گلہ میں جی دی وجہ تو لوگ پاتے پہے ہیں جی دی وجہ تو لوگ ایک دوسرے دے خلاف ہوئے ہیں مسلمان سکھانے خلاف ہوئے ہیں سکھا مسلمانہ دے مسلمان ہندوہ دے ساریاں جڑیاں مذہب ایک دوسرے دے خلاف ہوئے ہیں کیوں کیوں کہ ساڑے پرچارک یا جڑے اے ہو جے لوگ دماغ اپنے زیر رکھ دیئے ہیں وہ نفرد جنہ دماغانے بیچے گئے ہیں وہ لوگ اگر کوئی تاڑی چنگی گال کر دا وہے وہ لوگ انہوں پھڑکے دے تو کیوں نہیں مسلمانہ ہے انہا تو کیوں نہیں سکھوئے اندہ ویرو اگر کسے مذہب دے کچھ چنگی گال ہے تو اے گال وہ مذہب دے لوگ کر دے داستی ہے یہ مہاری گال ہے جسو ساڑے مسلمان تھے منہوں کہنگے کہنگے کہ توں سکھانیے گلہ کرنے آتے تو اسے اکفر ہو یا تیرے چنگے لگ دے نہیں گالے نہیں ہیں ہر کسے دا اپنا مذہب ہے میرا مذہب مسلمان ہے میرا مذہب اسلام ہے منہوں کہتے فخر ہے گا بھئے یہ دا مطلب اے تو نہیں کہ میں سکھی نوں برا کماں میں ہندوان برا کماں میں سائین برا کماں میں نوں اگر کوئی سکھی دے چنگی چیزیں لگ دی ہے میں اوہ دے گال کرنا میں میں اتے ویڈیو بنونا میں یہ دا مطلب اے ہے کہ ہن میں سکھ ہو گیا میں سکھ مانجھا اے جڑے لوگ ہیں اندھی کمنٹ کر دے جڑی اے ایکٹیوٹی پھلون دے اور انہوں شرم کرنی چاہیے دی ہے کیوں میرا مقصد ہے کہ پوزٹیو چیزیں گرسی دھاو آگے تو جڑے ساڑے لوگ ہیں دیل دے ویچ بھی ہے کہ سیکھ جناب ٹھیک نہیں ہے گے انہوں دے دیل دے ویچوں نیگٹیوٹی ختم ہوئے گی جڑی سکھانے دیلان دے ویچوں ساڑے مسلمانہ واسطین نیگٹیوٹی ختم ہوئے گی تو پائی چہرے دا مہار بنے گا کوئی منو مذہب چوکے بہا دے ہو جڑے ہیں ان دے کمنٹ کر دے ہو اپنے مذہب دی کتاب دے ویچوں لے کے ان کوئی ایک پنتی کوئی ایک لین جڑے ویچ لکھیا ہوئے کہ جناب مسلمان ورد دے ہو مسلمانہ خلاف ہیں جو جو تو مسلمانہ دے کرنے پاک دے ہوئے چلے لکھیا ہوئے کہ یہ جگہ دے کہ جڑے کوئی بھی مذہب آلے ہیں ان نہ ہر مذہب جڑا ہوئے ہو امن شانتی پیار محبت انسانیت دا درس دن دا ہوئے حرم اللہ پاک ویرو انسانیت دا 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 ہے کہ حقوق العباد کہ جڑے میرے حقوق ہے حقوق اللہ اللہ دے حقوق جڑے ہے وہ میں چاہتے ہیں ماف کر دا گا پر حقوق العباد جڑے لوگوں دے حقوق ہے جڑے بندیاں دے جڑی انسانہ دے حقوق ہے وہ میں ماف نہیں کرنے یہ دا وڈا انسانیت دا درد دا ہے اہمیت دیتی گئی یہ انسانیت اسی لوگ اسی لوگ مو چکھ کے کمنٹ کرتے ہیں گالہ کرتے ہیں لوگ سکھی دی گالہ کرنے سکھی دے وچہ میں پوزیٹیو چیزیں دے رہے ہیں تو میں ایسے کرے کر رہے ہیں میں ایک گالشات میرے پراوانوں بڑی بری لگے مسلمانوں لیکن یہ گالت سچ ہے کہ مسلمانہ دے وچہ دیکھو اہل سنت ایک فرقے دے منعیال ہے دوسرے دے وچہ اگر مسجد دے چل دے نماز پڑھ رہے ہیں تو اسے لڑائی تک ہو سکتی فساد ہو سکتی مسلمانہ دے مسجد دے وچہ اگر کوئی ہندو یا سکھ چلا جاوے تو اوٹھے بھی لڑائی ہو جائے گی ہندو ہاں دے مندر دے وچہ اگر مسلمان جا کے نماز پڑھے تو اوٹھے ویرو بڑی بڑی تکڑی لڑائی ہو جائے گی سکھا دے چرچ میں جا کے کوئی شیخ اپنے پوجہ کرے ہندو ہاں دے سائیان دے سوری جسرہ مرضی پرچار کرے جسرہ مرضی جا کے انہوں لنگر چکھایا جانتا ہے پوری دنیا میں چکھایا جا رہا ہے چنگا کام تسی کرو گے تو ہمیشہ ودے گا پھولے گا بوتا ہوئے گا جو تو نفرت پھلا ہوگے نفرت کدی بھی نہیں پھیلے گی وہ پھیلے گی لیکن ودے ودے گی نہیں کدی بھی ختم گو یہ نہوں نے اکدن بیرو اس کار کے نیکٹو کمینٹر نہ کر رہا کرو سکھی دے ویچری یہ چنگیاں چیزاں میں میں ادھے بارے گالے کرنا ہوئے تو میں کردہ رہا مانگا جڑا کو ساردہ بھائی جڑا کو غلط کمینٹ کردہ بھائی جڑا کو جو کش کردہ جڑا کو شیطانیت ہے جڑا کو نفرت ہے جنہیں زیر پھلونا میں جڑا بیرو جڑا کو گاند ہے انہیں گاندی پھلونا میں جڑا دماغ سے جو ہے انہیں وہ ہی گالے کرنی ہے تو میں منوک اچھا لگ رہا ہے منوک چنگی چیزی لاب رہی ہے میرے کو جو ہے اوہ میں دینا میرے کو پیار میں پیار دینا ہے تو بیرو اے باقی کمینٹر کر کے تو اسی آپ دیسے ہو ویڈیو دیکھ کمینٹر نہ کر رہے ہیں منوک میری جڑی میں ریاکشن دیتا ہے منوک اتنے کمینٹر کر کے دیسے ہو کہ میں گالے ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں تا ڈس دے بارے کی حیال ہے کمینٹر کر کے اپنی رائدہ اظہار لازمی کر رہے ہو دیکھ اور گال جڑے سے خوویر میں نہ محبت کر دیا ہے انہوں نے دلتو شکریہ دا کرنا انہوں نے سلوڑ کرنا میں کہ وہ سمجھ دے میرے جذبات میں کو میں کیا کہنا چاہتا ہے اپنا ٹھیک سارا خیار رکھنا دماغ میں یاد رکھنا اللہ حافظ